فلسطین کے مسلمانوں کے حق کے لئے پوری دنیا بھر میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں ان کے حق کے لئے کئی سارے مسلم ملکوں میں آواز اٹھائی جا رہی ہے جیسے کہ ترکی سیریا جارڈن اور ایران اور وہاں کے لوگ اپنے حکومتوں سے مانگ کر رہے ہیں کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور اس سے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو کیا دکت ہو رہی ہے اور وہ ان کے لئے آواز کیوں اٹھا رہے ہیں تو شاید انہیں یاد نہیں میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے اگر جسم کے ایک حصے میں بھی درد ہوتا ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے اور بے چین رہتا ہے یہودیوں کو لگتا ہے کہ ان کا مقابلہ صرف پچاس لاکھ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہے لیکن حقیقت میں ان کا مقابلہ پچاس لاکھ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ دو عرب مسلمانوں کے ساتھ ہے اگر میری آواز آپ کے کانوں تک گئی ہے تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لئے دعا ضرور کریں اور اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے